بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو خیشم دیت ہمارے چیندر لب پیس ایمینٹی پہ آج ہے 29 جون 2022 اور دن ہے وینس دے کا سب سے پہلے شکریہ دا کرتا چلوں ان لوگوں کے جن لوگوں نے کل میری ویڈیو کے ریپلائی میں ایک صاحب ہیں جن سے میری تقریباً سال سال لوگیں ملوکات نہیں ہوئی تو انہوں نے کمٹس کی آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ always appreciate کرتا ہوں جو لوگ جو ہے وہ somehow by any means جو ہے وہ appreciate کرتے ہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو جانب آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہی تو لزا جو ہے وہ roundy corner ہے بالکل نزدیک ہے تو پرسوک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے علماء حضرات سے مسئلہ پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ UK میں قربانی کریں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں قربانی کریں یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے سو مجھے شور نہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی قربانی پاکستان میں ہی تھی ہے یا پلان کر رہے ہیں لیکن میں نے جو سیلف انیلیسس کیا ہے میں نے جو مشاہدہ کیا وہ یہ کیا ہے کہ اب ہمارے جو قرب جوار ہیں یعنی جو ہمارے پروسی ہیں یا ہمارے قریب لوگ ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور جو ہوملس لوگوں کی جو کونٹیٹی ہے اور جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں فیننیچلی ان کی مقدار یا ان کی جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ ہائے ہو گئے ہیں سو میں سasmجھتا ہوں کہ ہمیں ٹھیک کہ اگر آپ پاکستان بیجھنا چاہ رہے ہیں سند میں بیجھنا چاہ رہے ہیں پنجاب بیجھنا چاہ رہے ہیں بنگلہ دیش بیجھنا چاہ رہے ہیں کہیں بھی آپ قربانی بیجھنا چاہ رہے ہیں by all means that بیجھیں لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ایک وڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ جو میں سوچ رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں سو یہاں پہ آپ پوش کریں کہ جہاں پہ میرا مشروع یہی ہوگا کہ آپ نے جو حصہ غربہ اور مساکین کے لیے آپ نے سیپٹ کرنا ہے اس کو آپ گھر میں بنا لیں یا کہیں سے بنوا لیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو تقسیم کریں اور یہاں پہ میرے ذہن میں آگیا کہ اگر آپ نے یہاں قربانی کرنی ہے تو جو سب سے بیس پلیس میں جانتا ہوں وہ ویٹن سوپر سٹور والے ہمارے ناظرم بھائی اور غوث بھائی ہیں آپ ان سے رابطہ کر لیں بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو آسٹن میں ویٹن روڈ پہ ویٹن سوپر سٹور کے نام سے ان کا سٹور ہے بہت اچھا سٹور ہے ان کا کافی بڑا سٹور ہے باقی چیزیں بھی مل سکتی ہیں لیکن وہاں سے آپ کو میٹ بھی مل سکے گا سو یہ ویڈیو بلکل بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آپ کے یہ نہ سوچی گا کہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کو اس دورہ جو ہے آپ کی قربانی فری ہو جائے گی آپ امی ایڈیوٹائز کریں جس میرے مائن میں آگئے تھا کہ آپ نے یہاں پہ قربانی کرنی ہے تو ان سے لے لیں سو کوشش کریں کہ آپ اپنی قربانی یوکے میں کریں کیونکہ اب لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے ہنڈرڈ میلز ہے ڈے کا جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کیا تھا الحمدللہ کل فرائیڈے کو پرسو فرائیڈے کو سیونٹی ٹائم یعنی سکتروی دوا ہم جو ہے وہ خانہ بہت تقسیم کریں گے تو پہلے لوگ کہتے تھے غریب کہاں جی برمنگم میں یوکے میں تو لوگ کہتے ہیں واقعی جناب شداد صاحب آپ صحیح کہہ رہے تھے یہاں بھی لوگ ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں سو اب آپ کی مرضی ہے کیا پاکستان قربانی بہتنا چاہ رہے ہیں یا یہاں پہ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں میرا مشروع یہی ہوگا کہ آپ اپنا جو وہ خرب جوہر ہے وہاں پہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے اور برمنگم میں یا جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں یوکے میں یہاں پہ اپنی قربانی کریں اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ایک قربانی وہاں کر دیں ایک جو ہے وہاں بیک ہوم ڈال لیں اور ایک قصہ جو ہے بھوکے میں کر لیں باقی آپ کو اصلاف رائی بھی ہے میں نے تھوڑا سا اس کو اسلامی تچ اس لی بھی دیا کہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مائن سیٹ ہے ہر بندے کا اپنا اپنا ایک اقیتہ ہے اس کے صاحب سے یہ چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں اسلامی تچ دے کے اس کو تھوڑا سا متنازع بنا دوں بلانی ویس اپنی خیارت کیے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا یہ میرے دل کی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی اور بیک گرونڈ آپ دیکھ لیں میں نے تھوڑا سا چین کیا ہے تو ہاں سب بائے نکلوں گا ویڈر نائس ہو ہوا تھا سپیشلی میں نے ٹائم نکالا اس ویڈیو کے لیے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں دیکھا بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں کل میرے بڑے کلوڈ گوست آئے ہوئے تھے کہتے ہی ویڈیو آگئی ہے ابھی دیکھی نہیں ہے تو بھائی لوگوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں اور لوگوں سے شیئر کریں اپنا کیا رکھیے گا دھومیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ